بچنے کے لیے اللہ نہ کرے اگر کوئی اس شرارت کا شکار ہو چکا ہے تو اسے چاہیے کہ میں چند عمل بتا دیتا ہوں اسے اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لے اس کو اختیار کرے اس کے عوض کے اندر اللہ عز و جل جادو کے اثرات سے بھی نجات عطا فرمائے گا اور پروٹیکشن کے طور پر اللہ اس کے ذریعے حفاظت بھی فرمائے گا ایک عمل تو یہ ہے کہ قبلہ روح یعنی قبلے کی طرف روح کر کے روزانہ رات کو بیٹھیں یا کڑے ہوں آیت القرصی کی تلاوت کریں اور قبلے کی طرف ایسے پھونکیں پھر چہرہ قبلے ہی کی طرف رکھیں دوسری مرتبہ آیت القرصی پڑھیں اور ایسے پیٹھ کی طرف پھونکیں پھر چہرہ قبلے ہی کی طرف آیت القرصی پڑھیں دائیں جانی پھوکیں پھر آیت القرصی پڑھیں دائیں جانی پھوکیں پھر آیت القرصی پڑھیں اوپر کی جانی پھوکیں پھر آیت القرصی پڑھیں اور نیچے کی جانی پھوکیں یہ سکس ڈائریکشن ہیں فرنٹ بیک بیک رائیٹ لیفٹ اپ اینڈ ڈاؤن یہ چھے جگہ پر آیت القرصی پڑھ کر کے روزانہ رات کو اس کا حصار کر لیں اللہ نہ کرے کوئی شرارت کر رہا ہو تو وہ شرارت پلٹ کر اسی کی طرف جائے گی اور آیت القرصی کی برکت سے اللہ بھی حفاظت فرمائے گا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو بتاتی ہیں ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے چٹ لیٹھے اور سورہ خلاص سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے اور تلاوت کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پھوکتے اور اس کے بعد جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پہنچتا وہاں تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پھیر لیا کرتے اس عمل پر سرکار کی مدابمت کا عالم یعنی ہمیجی کا عالم یہ تھا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سخت علیم ہو اور آپ کے جسمانے جس میں مبارک کے اندر کمزوری زیادہ بظاہر محسوس ہونے لگی تو ام المؤمنین کے ہاتھوں پر سرکار پڑھ کر کے پھوکتے اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمیں اثر پر اپنا ہاتھ پھیر دیا کرتی تھی اس عمل کو کریں اسے معاوضتائیں کہتے ہیں اس کا عمل کو کریں